صدارتی الیکشن کا نتیجہ عوامی توقعات کے خلاف نکلتا ہے جنرل ایوب کان محترمہ فاطمہ جنہ کے خلاف صدارتی الیکشن جیت جاتے ہیں یہ سب کچھ کیسے رونما ہو جاتا ہے؟ یہ بات نہ کل کسی کے لیے مئمہ تھی اور نہ آج کسی کے لیے کوئی مئمہ ہے اور اس الیکشن میں جو دورے الیکشن میسیوی میں تھا اس الیکشن کی کرپشن کا جتنا مجھے علوہ ہے شاید کسی اور کن ہو کیونکہ وہاں پہ فرید اللہ شاہ کمیشنل ہوتے تھے کوئٹا ڈیویزن کے انہوں نے تمام ڈپٹی کمیشنلوں کو کہا تھا کہ ووٹ مادر ملت کو نہ پڑے تو ایک علاقے میں ایک ووٹ مادر ملت کا پڑ گیا باقی یوکھان کو پڑے دوسرا جو سی بی میں تھا عبدالکلیم گلو دی اس وقت ڈپٹی کمیشنل تھے تو میں جمعے کو عام طور پر جمعے کی نماز کے پہلے سی بی میں تقریب جمعے کو پڑ کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ ڈپٹی کمیشنل جو لیٹ آیا شام کے میں نے شاہ پکو لیٹ آیا کہ آج میں چھوڑنی شکتا تھا نماز کو کیوں کہ میں نے آج الیکشن میں جہاں سے مادر ملت کے ایجنٹ آنے تھے وہ پول توڑ دی میرے شوہر جو تھے یہ مادر ملت کے پولنگ ایجنٹ تھے نمائندہ تھے ان کے الیکشن کے لیے جھانگ بھی تو ہم سارا دن سنتے رہے کہاں سے کیا ہوا کہاں سے کیا ہوا اور پھر بھی میں سمجھتوں جن حالات میں وہ الیکشن یہ مطلب لاکھ لوگوں نے ڈالنے تھے تو کافی لوگوں نے مادر ملت کا ساتھ دیا اتنے نامسائب حالات میں لیکن جس وقت یہ شام کو رات کو گھر آئے دیر سے جب ساری کاؤنٹنگ وارنٹنگ ہو گئے انہوں نے کہا یہ تو الیکشن تھا ہی نہیں جہاں پہ پولنگ ہو رہی تھی وہاں پہ ہر گھر کی چھت پہ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے کمانڈو اور ان کے پاس تھی یہی کلیشنک آف ووٹ ڈالنے کا وقت آیا تو یہ ہوا کہ وہ جو تھا پولنگ آفیسر وہ کہتا تھا اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید تمہاری آنکھیں کمزور ہیں تمہیں ووٹ ڈالنے میں دکت ہوگی تو لاؤ میں تمہارے حیثے کا ووٹ ڈال دیتا ہوں اور وہ خود سے ہی ٹھپا ڈال دیتا تھا گلاب کے پھول پہ اور اس کو ڈال دیتا تھا انہوں نے بڑا اعتجاج کیا لیکن وہ دیکھیں کسی کی بس چلتا ہے مارشل لاو کے جواب میں محترمہ فاطمہ جنہ اور جنرل ایوب خان کے درمیان صدارتی الیکشن تاریخ کی تہوں میں دفن ہو چکا تاہم یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے کہ اگر محترمہ فاطمہ جنہ صدارتی الیکشن جیت جاتی تو شاید آج کا پاکستان ایک بالکل مختلف پاکستان ہوتا یقیناً بنیادی حقوق لوگوں کو ملتے آئین سازی ہوتی کسی مصبت انداز میں ایوب خان نے تو اپنی مرضی کا آئین بنایا اور اگر مادر ملت ہوتی پڑی لکھی تھی آفٹرال ڈاکٹر تھی تو ان کی علمیت بھی کافی تھی اور ان کو مطلب قائد عظم کے صوبت کا بھی اتنے سال ہا سال ان کو اس کا استفادہ ہوا تو یقیناً حالات بہتر ہوتا آج اگر ہم پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں تو ہماری یہ سوچ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر مادر ملت آ جاتی تو ہم پھر اس لائن پر چل پڑتے جو مقصد تھا پاکستان کے بنانے کا جنرل ایوب خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کامیابی کے آخری مرحلے میں تھی جب محترمہ فاطمہ جنہ نے دائی اجل کو لبیک کہا محترمہ فاطمہ جنہ کی موت سے متعلق سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں میں متعدد سازشی کہانیاں گردش کرتی رہی ہیں تاہم کم بہت ہی کم لوگ ان پر یقین کرتے پائے جاتے ہیں دیکھیں ان کی عمر بھی میرا خیال ہے اسی سے تو زیادہ تھی تو امکان تو یہی ہے کہ ان کی طبعی موت واقع ہوئی لیکن یہ بات الیدہ ہے کہ وہ گھر کے اندر تھی اکیلی تھی دروازے کو اندر سے چٹخنی لگا کے رکھتی تھی ملازم کو باہر چابی صبح دیتی تھی تو وہ اندر آتا تھا ان کو ناشتہ دینے کے لیے تو امکان تو یہی ہے کہ طبعی موت تھی اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ تھا محترمہ فاطمہ جنہ کو قوم نے مادر ملت یعنی ملت پاکستان کی ماں کا خطاب دیا یہ وہ خطاب ہے کہ دنیا میں کسی عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خطاب نہیں مادر ملت کی شخصیت جہاں ہر پاکستانی عورت کے لیے ایک رول موڈل ہے وہاں یہ ہر پاکستانی عورت کے لیے ایک پیغام بھی لیے ہوئے ہیں آج میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مادر ملت اور قائد آزم کی سوچ یہ بھی تھی کہ پاکستان کے بنانے میں جتنا عورتوں کا رول تھا پاکستان کو آگے لے جانے میں بھی عورتوں کا اتنا ہی رول ہونا چاہیے علامہ نے تو شاہین کی جو خصلتیں بتائی تھی اس میں ایک خصلت تو یہ بتائی تھی کہ وہ ان دنیاوی چیزوں سے بے نیاز ہیں یعنی تو ہوندا فاکے مرے لیکن اتنا ہی کرے جتنا اس کی ضرورت کے مطابق ہو اور یہی قرآن ہمیں لیتا ہے اس طرح بھی اور یہی قائد آزم کی بھی چاہتے تھے اور یہ بھی مادر ملت ہیں موسیقی 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 موسیقی